توب شواس کا آت حق ثابت ہویا اس لئے آج پھر قوم ٹیٹی وڈی لڑائی لڑ گئی ہے اسی کالا دن پندرہ اگست نو منایا ہے اور سینکڑے دیڑ سو دے قریب شہادتاں ہو گئی ہیں ایک لکھ پیانہ ہزار دے قریب گرفتاریاں ہو گئی ہیں گل صرف این ہی ہے کہ سانوں میں باقیاں دے برابر جون دا حق دیو گل صرف این ہی ہے نا اسی کو ود چیز تے نہیں مانگ دے پر ہر تھانتے تکہ ہر تھانتے ورود ایک گل میں انت وچھ کہنی چانا خالصہ جی امرت سر تو لڑائی شروع ہوئی ہے کارن اے اے کہ وہ ساڑا کے اندر ہے کئی تیار سکھے کئی جاندے نے لو جی امر سر کے میں کے اندر ہویا اے پنت کے میں پنت ہویا گلت شاتر لوکاں دیاں چالاں میں چاہاں کیسی گمراہ ہو جانے ہیں ایک گل سمجھ لے نہیں کہ اندر امرت سر ہی ہے پیڑ مڈا ہو کٹیا تیسے ڈال سکن دے جی دا کہن دے نے پیڑ کٹ دتا جائے نا مڈ دے ڈال سک جان دے نے پا میں تسی ہزارہ میلا دی دوری تے بیٹھے ہو پر پھر بھی جو کہن دے نے پتے دا ہری آول ہے وہ جڑ صدقائی ہے اور جڑ ہی پتے نو سب تو دور ہے ڈالیاں نیڑے نے تنا نیڑے ہیں پر جڑ سب تو دور ہے پر جو سب تو دور ہے کوئی سب تو نیڑے ہیں جے جڑ نہ رہے پتہ ہرا نہیں رہ سکدا تسی ہزارہ میلا دی دوری تے بھی جے چڑ دی کلاچ ہو تو اس کے اندر صدقہ ہو جس کے اندر وچھ آج لڑائی تو آڑے ساریاں لی لڑی جا رہی ہے اور ایک گل کہہ دیاں صاحب سری گروہ ہرگو بند پاتشاہ نے اوہ سمرت سر وچ پہلی لڑائی ازادی دی لڑی سی اور خالصہ پنت اسی میں سمجھ دے ہاں کہ ساڑی عمر دی خالصہ پنت آخری لڑائی امر سر وچ لڑ رہے ہیں جیسی دوجیاں دی ازادی لی لڑ سکتے ہیں اسی اپنی ازادی لی بھی لڑ سکتے ہیں جیسی دوجیاں دیاں غلامان دیاں جنجیران توڑ سکتے ہیں اسی اپنیاں بھی غلامی دیاں جنجیران توڑ سکتے ہیں اس لئی خالصہ جی اے ازادی جس لئی اساں اینہ کچھ قربان کی تا سی اس بھی سانو انصاف نہیں ملیا پیر پیرتے تک کا ہویا ہے اس لئی سانو مجبوراں ایک کالا دن منانا پیا ہے اور جے کتے اسی من بنا کے ایک تا کر کے چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں نو تیاغ کے کونی کازنوں سامنے رکھ کے جیسی حملہ ماریاں میرا وشواشہ ہے کہ یہ آرزو میری روپ بھر کے ہزار فول کھلائے گی اگر بھاگ سے عشق ہے تو کبھی باہر بھی آئے گی انہیں کو اکھر پروان کرنے باقی وچاراں کل تون توڑے نہ لڑیوار پھر شروع کرانگے آس ہے کہ آپ پوراں سایوگ بخش ہوگے ہور نہ ویرہ پیڑانوں بھی پریر نہ دیوگے واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح کرو رسنا پویت راکھو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح گروہ سواریو آپ جی ہونے ہی پائیسہ پائیس شمشیر سنگھ جی زخمی صاحب جو نہ دے ساتھیاں پاسو بڑے سندر انداز وچگیرتن سربن کر رہے سی کچھ ویچاراں آپ جی نلسانجیاں کرنیاں ہو سکدے پہلیاں بڑیاں ہوئیاں وچاراں نال میل نا کھان کیونکہ ایک بہت ہی واری پہلیاں جو بڑیاں ہویا من ہند ہے پہلیاں جو بڑیاں ہویا خیال ہند ہے کئی واری سٹیج تے آئے ہوئے وقتے دے خیال اس نال میل نا کھان تے کئی واری بندہ اے بھی کہن دے ہو سکدے اے غلط کہہ رہا ہوئے اے بھی غلط ٹھیک نہ ہوئے ایسا بھی ہو سکدے پہ اے بھی سوچ لینا چاہی دے ہو سکدے سادہ خیالی غلط بنیا ہویا ہوئے انہوں فور ٹھیک گہری تل پہ ویچار لیا جائے تے پھر شاید کوئی سٹا ٹھیک نکلا ہوئے تو میں زیادہ کچھ نہ کہندہ ہویا انہی کو بین پی کران کل ازادی دن منایا ہے سادے دیش وچ لوکہ نے اساں اسن دوجی روپ وچ منایا سی پروٹیسٹ ہوئے مزارے ہوئے ہڑ تالہ ہوئیاں کالے دن دے روپ وچ منایا صرف گلکی سی اے ہوئی ایسی کہنا چاندے ساں کہ بڑے شوق سے مناؤ جشنے بہار دوستو مگر دیکھنا اس روشنی میں کئی گھر بھی جل رہے ہیں یہ تھے بہت سارے کاروینال جل رہے نے تو آڈے سو جالے نے تو آڈے نہ دیویاں نے جتھے روشنی کی تیئے او تھے کئی اس روشنی نلکاروی جلے نے بس یہ احساس کروانا سی یہ احساس کروان واسطے ہی دوجی روپ وچ اس دن نو منایا گیا ہے اور کاروی انہ دے جلے جیڑے تو آڈے کار جلن توں بچاندے رہے انہ نو اوکھے آئی ویکھنی پہی جیڑے تو آڈیاں مسیبتان دور کردے رہے انہ نو غلامی دے دن ویکھنے پہے جیڑے تو آڈی ازادی لی مردے رہے انہ دے کار اجڑے انہ دے سینیاں جی گولیاں وجییاں جیڑے تو آنوں گولیاں تو بچاندے رہے تو یہ کچھ ہویا ہے اس لئے ایک کچھ گلا سی ایک کچھ تاکھلا سی اور ایک تڑپدہ من جگت سامنے رکھنا سی ویلے صرف کوئی گل کی پی جائے تیو دی کوئی قیمت بندی ہے تو میں بہنتی کر رہے آسان کہ اسان آپنا اے من پربٹ کیتا سی کہ ایسے بھی کئی کارنیں جیڑے جل رہے نے پر کمال دی گلتا اے ہے کہ ساڑے کارتاں صدا ہی جلان دا پروگرام کیتا جاندہ رہے اور اسی جنہ دے کار بچائے انہ نے ساڑے کار جلائے اسان جنہ نو دوب دیا نو بچایا انہ نے سا نو دوبندہ یتن کیتا اسی جنہ دے رستے چو کنڈے ہوں جے انہ نے ساڑے رستے بچ کنڈے کھلا رہے شیخ سادی دا ایک بڑا سندر خیال ہے وہ کہن دے دے میں جنہوں تیر چلانہ سکھایا انہ نے پہلے میں نو ہی نشانہ بنایا تو حقیقت ہے ساڑی بھی کچھ ایسی عوستہ ہی رہی ہے اسی جنہ دا پلا سوچ دے رہے انہ نے ساڑا برا کیتا ہے اسی جنہوں اچھا چکھ دے رہے انہ نے سا نو تھلے سٹندہ یتن کیتا ہے اور جے ایسے لوگ کانتوں بھی اے آس ہو سکھ دیئے کسے شاعر نے ٹھیک ہے کہ دوستوں سے اس قدر صد میں اٹھائے جان پر کہ دوست دشمنوں کی دشمنی کا سب گلا جاتا رہا اسے ٹانگ نال ساڑے تے مصیبتوں اٹھائیاں گئیاں اور انہ نے پیدا کیتے ہیں جنہ نو آپ نے بنایا سی جڑے مطر بنے سن جنہ تے پروسا کیتا سی انہ نے وشاہ کیتا سی انہ نے وشواس کات کیتا ہے پر میں ایک بینٹی کرا ساڑے نال تے شروع تو ہی ایک کچھ ہندار ہے اور ایوں لگ دے کہ ساڑا تے کارہی اینا مصیبتان تے اوکڑاں ویچ ہی بنیا ہے ایسی پچالاں ویچ ہی جمع پچالاں ویچ ہی پلے ہاں کسے شاعر نے شاہد ساڑے لیے گھل آنکھی ہے وہ کہندنے جہاں پچال بنیادوں فصیلوں دار میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو میں ایسے گھر میں رہتے ہیں تو سچ مجھ پجیس سے پراندہ ہی ساڑا کر ہے جتھے بنیاد ویچ بھی پچالنے دیواراں ویچ بھی پچالنے جدے بوئے گے بھی پچالی کھلوتے نے اور پتہ نہیں کہ کیڑے ویلے بگانے آنے کی اپنیاں نہیں پچال پیدا کر دینے اس واسطے ایسے حالات سدائی بن دے رہنے مسیبتاں آوندیاں رہنے پر ساڑا بھی گروہ نے ایسا من بنا دیتا ہوئے کہ کہاں گرداب کا رکھ ہے یہ دیکھا ہم نہیں کرتے گزر جاتے ہیں توفانوں کی پرواہ ہم نہیں کرتے جد مسیبت ہمارا بڑھ کے استقبال کرتی ہے بٹھاتے ہیں سر آنکھوں پر کنارہ ہم نہیں کرتے تو اسی قدے بھی مسیبتاں تو کنارہ نہیں کیتا سبو جی آیاں کہیں دے ہاں ساڑا بشواس ہے تنزل کی میں انتہا چاہتا ہوں شاید یہی ہو میری ترقی کا زینہ اسی تاں آپ تنزلیاں لب لب دے ہاں شاید اے دے کیوں ترقی ملے گی سانونت جدونتوں اے پتہ لگ گئے کہ موت پچھے زندگی ہے جب سے یہ سنا ہے مرنے میں زندگی ہے سر پہ کفن باندے قاتل کو ڈھونڈتے ہیں تو اسے طرح ساڑا ایک شوق بنے آئے اور یہ بھی ٹھیک ہے تھان تھان تے مسیبتاں اوکڑاں ساڑے تے شروع توں تردیاں دے ہی ساڑے نال تریاں نے کچھ آل ساڑے نال ہی تردے رہنے ساڑے ہمراض ساڑے ساتھی رہنے کئی انتہاں تھا ساڑے نال تکے بھی ہوئے ساڑے نال توکے بھی ہوئے تیان دے نا ساڑے تے دمن چکر بھی چلے ساڑے لی دوب دادہ سلسلہ بھی شروع کیتا گیا ہے یہ سارے پچھ آلی نے جو کہ ساڑے لی تیار کیتے گئے پر میں سمیدہاں سب تو زیادہ خطرہ جے ہے وہ دوب دادہ ہے اینا کسے تکے دا خطرہ نہیں اینا کسے تکے دا خطرہ نہیں اینا دمن چکران دا خطرہ نہیں جنہ کے دوب دادہ خطرہ ہے اور اے بھی پیدا کیتی گئی انہ لوکوں والوئیں جو ساڑے ورودیاں بھی چونسن راج نیتک پدرتے بھی ورودتہ پیدا کیتی گئی تارمک تورتے بھی ورودتہ پیدا کیتی گئی اور ورودتہ دا روپ سی دوب دا شاید ایسے لی قدے کیا سی ڈاکٹر سر محمد اقبال نے وہ کہندے نے یا علائی تیرے سادہ دل بندے کدر جائیں کہ یہاں درویشی بھی ایاری ہے اور سلطانی بھی ایاری یہ تھے تا درویش بھی توکھے باس یہ تھے سلطان بھی توکھے باس ساڑے تے رستے وچ ساریاں نے کنڈے کھلا رندا یہ تنکیت ہے اور ایتھون تک کہ دوب دا پیدا کیتی گئی دوب دا دا سب تو وڈا خطر ہے ایک گل دا تیان رکھ لیں نا دوب دا سب تو خطرناک ہے میں قلبی بینٹی کیتی سی کہ دوب دا کنوں کے اندے میں جتھے دو چتی پیدا ہو جائے قومہ دا نقصان ہو اور کسے گلنا اینہ نہیں ہندہ جنہ دوب دا نل پیدا ہندہ ہے اور ساڑے اندر اے پوری سوچ وچار کے دوب دا پیدا کیتی گئی اسی جتھے جگت دی دوب دا مٹان دے رہے او دوب دا ساڑے کارویچی آوڑی ہے کنی خطرناک تے کتھوں تک دوب دا دا اثر ہے قبیر جی نے ایک بچناک ہے اکہندے نے قبیر ترتی اور سنسار میں اترتی اور آکاش میں دوے توں بڑی عبد کنی دے ترتی تے آکاش دے درمیان وچ میں دیکھے اے دوے اے دوائد اے دوبدہ توں بڑی عبد ہے پاو کے توں نہیں ماری جاندی اور سارے مارے جاندے نے اور سب تے کنٹرول ہو سکتا تیرے تے کنٹرول نہیں ہو سکتا ترتی اور آکاش میں دوے توں بڑی عبد کھٹ درسن سنسے پرے اور چراسی صد کہنے دے میں کہ کی چھے درشن کی چھے پیخ کی چھے شاستر کی چراسی صد پکے ہوئے جوگی جد میں سارے اندیز جندگی نو پڑھ دیں آجے بھی تیرا شکار ہوئے نظر آن دے نے ایک ور کرو رسنا پوی طرح کو ستنا باب کی ہے کہ دبدا تیرا علاج کوئی نہیں باقی تے سارے علاج ہو گئے پر تیرا علاج ہونا مشکل ہے جو سارے سنسار بھی دبدا اسی ویخ دے رہے انہوں دور کرن دے یتن ہن دے رہے جس کروں اسے کاروچی دبدا آگئی ہے پامے ساڑے ستگرو نے بڑے زور لا کے گل آخی دبدا نہ پڑو ہاربن ہور نہ پوجو مڑے مسان نہ جائی ویکھنا کتے دبدا چنا پہ جانا گرو نانک دے پاتشاہ نے اے بچن کی تاسی پر جنہ سنو روکیا گیا انہیں دبدا دا شکار ہو گئے ہیں جنہ اس تو بچن دی پریرنا دتی گئی انہیں ہی اس دے اثر تھلے آئے ہیں تو ساہب سنو پریرنا دن دے دبدا بوری من بورایا اے تاں ساچمچ بوری ہے اے دے صدقہ سارے من میں ڈورے بورے ہوئے پھر دے ہیں کوئی پتہ نہیں لگ دا انہیں شک کی دماغ ہو گئے ہیں کوئی سمجھ نہیں آؤں دی کوئی تسکین نہیں کوئی تسلی نہیں کوئی نشانہ نہیں اور حقیقت ہے ساڑے وچھ تے اس گلدہ بہت وڑا اج اثر ہے میں کل بینٹی کی پیسی ساڑے چھ دبدا پیدا کر دیتی گئی اس شاکوی چاند کوئی نرنے نل نہیں کہہ سکتے کہ ساڑا گروہ ویقتی کے شبد دبدا کھڑی ہو گئی کچھ آکھی جاندے نے ویقتی گروہ ہند ہے کچھ آکھی جاندے نے شبد گروہ ہند ہے ایک دبدا ساڑے وچھ پیدا کر دیتی گئی اور گربانے دیاں پنگتیاں لے کئی کئی ویقتی گروہ انہوں ثابت کری جاندے نے اور کئی ساڑے ورگے شبد گروہ نو ثابت کری جاندے نے تو ایک دبدا کھڑی ہو گئی ساڑے اندر پھر مول منتردہ پاٹ کتھوں تک کریے آدھ سچ جگ آدھ سچ ہیپی سچ نان کو ہو سی پی سچ تک کے یا گر پر ساد تک کے کچھ تو گر پر ساد تک کری جاندے نے کچھ نان کو ہو سی بھی سچ تک کری جاندے نے پھر کیڑیاں پانچ بانیاں نے جنہ دا اسی روز پاٹ کرنے کچھ ہور نا بانیاں دا ذکر کری جاندے نے کچھ ہور نا بانیاں دا ذکر کری جاندے نے ایک منو کہند ہے پنیاں بانیاں میں جو سخمنی صاحب تے ہے نا میں کہہ نہیں بابا سخمنی صاحب اونج دے پامے پڑو پرے نیت نیم دی بانی نہیں منو کہند ہے تسی کالیاں پگا لے تو اڑی اپنی میں مات ماری لوکان دی بھی ماری جاندے پاہب کی کہ اوہ ایسے گلتی اڑیا ہویا ہے انہیں من بنایا ہے میں کہہ پڑھنے کوئی ماری گل نہیں پڑھی جاؤ پاہ میں داسواری پڑھ رہے دیاری اندر پر جتوں تک مریادہ دا سوال ہے پھر نرنا کر کے دسنا پہے گا کہ نیت نیم بھی بانی ہے کہ ہے نہیں اس لئے یہ نیت نیم بچ نہیں تو اس میں بین پی کریا ساں اس طرح ساڑے اندر دوب دے نام بارے بھی بڑی بڑی دوب دے کیڑا نام جپنا ہے کیڑا نام نہیں جپنا سمرن کیڑے ویلے کرنا ہے کئی دو ویلے امرت ویلے دسی جاندے نے کوئی کمرت ویلہ دسی جاندے اس لئے کی پتہ لگے پہ ایک امرت ویلہ ہے کہ دو امرت ویلے نے کی پتہ لگے کہ اسی سمرن کس تنگ نل کرنا ہے کس تنگ نل نہیں کرنا ساڑھے اندر جو آن دے وہ واکھ واکھ آپنا نشانہ جیڑا ہو دسی تو ریا جان دے جو آپ پریرت اندے جس گلت ہو وہی گلت ہو جیان بچ دسی جان دے اس لئے سننوارے مچارے بھی کی کرن کوئی کچھ سننی جان دے کوئی کچھ سننی جان دے جیڑا جیڑا کوئی سنن جان دے اس طرح پلے بن لائن دے پر میں ایک بین پی کرن اس طرح مدی قدی چڑھ دی کلا نہیں رہ سکتی جیدی مریادہ اکنا ہو گئے اوہ قدی بھی قوم چڑھ دی کلاچ نہیں جا سکتی جیدی اصول اکنا ہون اوہ قوم دا قدی بھی پوکھ اجلا نہیں ہویا جیدہ کے اندر اکنا ہوئے ایک ورکر رسنا پویتر آکھو ساتنا اس واسطے سننو ایک گل پہلا سوچ لینے چاہی دے پھر نرنا آپنے آپ ہو جائے گا ہونویکھئیے ساڑیچ دوبدہ کتھوں ہوئی کوئی کتے کوئی مریادہ کوئی دسی جان دے کتے کوئی مریادہ دسی جان دے اس لئے اسی ایک مریادہ دے بند کیوں نہیں سکے کارن کی ہے ایک مریادہ نانا ہو گئے تے پتہ گل کی بندی ہے صاحب سری گروہ نانک دیو دا بچن ہے وہ آپ کہیں دے نے جے ایک ہوئے تا اگوے رتی ہوں رت ہوئے جے ایک ہوئے صاحبت ہوئے دانا پھر اگ سکتے تے جے صاحبت نہ رہے تو کہیں دن پھر دال نہیں اگ سکتی اب کیوں اگوے دال ایک ورکر رسنا پویتر آکھو ساتنا جے دو ٹوٹے کر دیتے جان پھر نہیں اگدہ صاحبت دانا اگدہ ہے ایک مریادہ ہو گئے تے پھلی پوت ہو آنگے پھر جے دال بنا دیتی گئی تے گل نہیں بننے پھر جے دو ٹوٹے کر میں ہوئے نہیں پھر دال کمیں بن گئی ہے جے دی بنیادنوں لب لئیے تو پھر ہو سکتا ہے جے بیماری بھی جڑ لب جائے تے اوڈا کوئی علاج بھی ہو جند ہے پھر جے جڑی نہ لبیئے کہ علاج نہیں ہو سکتا کسے دے پرشن ٹھیک ہوئے تے اتر بھی ٹھیک ہو جند ہے کہیں دے نہیں سمسیہ دا پتہ ٹھیک لگ جائے تے سمادان میں ٹھیک ہو سکتا ہے پر ایسا تے ہو سکتا ہے کئی واری سمسیہ بارے تیان نام دتا جائے تے سمادان ٹھیک ہو جائے ایسا تے ہو سکتا ہے پرشن نام بھی ٹھیک ہوئے تے اتر ٹھیک ہو جائے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیماری بھی جڑ نہ لبی جائے تیلاج ٹھیک ہو جائے تُسی کہو گے اے بھی نہیں ہو سکتا کہ پرشن نہ ٹھیک ہوئے تو اتر ٹھیک ہو جائے ایسا کہ میں منیا جا سکتا ہے پر نہیں ایسا کئی باری ہو جند ہے تُسی کہو گے اوک میں گل یاد آئی گل سپسٹ شاید ہو جائے کہ اندھے ایک بارے ایک انسپیکٹر کسے سکول وچ آ گیا ہے اوہ کہن لگا اس لئے ایک کوئی پرشن میں بچیاں نو پوچھنے جینا جواب دیتا تاوہی ٹھیک ہے گلت ہویا تاوہی ٹھیک ہے پتہ لگ جائے گا تُسی کنہ کو پڑھان دے اوہ کنہ کو نہیں پڑھان دے اوہ کھا جی پوچھ لو بچے سارے کٹھے ہوئے کلاس دے اے آیا وچ کلاس دے تے کہن دا بچے ہو تیان دے ہوئے ایک کوئی پرشنے جیڑا میں کرنے اے دا جواب تُسی دے ہو کہن لگے جی کرو پرشن کہن دا ایک جہاز دو سو میل فی کنٹے دی رفتار نال دلی توں کلکتے نو اڑیا کہن دا پھر تے آنال سن لو ایک جہاز دو سو میل فی کنٹے دی رفتار نال دلی توں کلکتے نو اڑیا اس نے فلائی کی تا اے دسو میری عمر کے نئے ہیں حیران ہو گئے سن کے ماسٹر کہن لگے وہ چنگی گل ہوئی اے چنگا سیانا انسپیکٹر پر دس پر اڑیا جہاز دلی توں کلکتے نو او دے وچ تیری عمر دا کوئی سیلٹیو کیٹ رکھے ہے تیری ڈیٹ آف برت کے تے لٹک دی ہے کی پتہ لگے پھر کہن لگے سنے آنسی اے دے دماغ دا ایک سکریوٹ لا ہو گئے تے غلط ہے او ہوئی ہوئی اے دا دماغ تے ٹکانے ہی نہیں اے کوئی سوال ہے اے دا جواب کی کوئی دے وے پر اینے چرنوں نے دی حیران کی دی حد نہ رہی جدو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر دیتا او کہن لگے جی میں دس آنگا سارے حیران ایک کمال ہے ایک مورک اگے سی کوہور آگیا اے کہن دا میں دس آنگا سوال ہی کوئی نہیں جو دا جواب کی دے وے گا پرشن ہی کوئی نہیں او دا اتر کی دے وے گا پر اینسپیکٹر کہن لگا شاہ باش بیٹے آج تک منو ایسا کوئی بچہ نہیں ملے جنہیں دلیری نال میرے پرشن دا اتر دین دا ہیا کیتا ہوئے او کہن لگا جی یہ دا اتر دے ہی میں سکنا ہور دے بھی کوئی نہیں سکنا ہور ماستر حیران پہ یہ چنگا مورکی کہن دا میں ہی اتر دیں وے گا ایک ہی اتر دے وے گا اس دا جد پرشن ہی کوئی نہیں انسپیکٹر کہن دا دس پھر میری عمر کنی ہے کہن دا جی تو ایٹی عمر چالی تے چتالی سال چالی تے چار چتالی سال ہے کہن لگا بلکل ٹھیک تو میری عمر دس ہی ہے پر اے دس تو کوئی نجومی ہے تینوں کے میں پتہ لگ گیا ہے کوئی جوتشی ہے کہن لگا جی اے جوتشی بھی نہیں دس سکتے اے نجومی بھی نہیں دس سکتے اے میں ہی دس سکتا کہن لگا گلتاں ٹھیک ہے پر تینوں دس پتہ کمیں لگ گیا ہے بلکل ٹھیک عمر تو دس ہی ہے کہن دا جی بڑی صدارن گلے میرا پراہ میرے تو وڈا کار ہے اوہ ادھا کملہ ہے اوہ دی عمر بائی سال ہے تُسی پورے کملے ہو میں کیا بائی دونہ چتالی سال ہی ہونی ہے تو بلکل ٹھیک اتر تے نکل گیا ہے پرشن تے پاہویں کوئی نہیں سی پر اتر ٹھیک ہے بلکل اس سے ترہاں کئی واری سمسیاں بھی پاہویں نہ ہوئے کوئی ٹھیک ہو دا سامدھان سمادھانوی لوگ کی اقل نہیں دے نے پر نا ٹھیک بیماری دا پتہ لگے تو کئی واری علاج نال بیماریاں دب دے جان دی ہیں نے مگر بیماری دا علاج کوئی نہیں ہوندہ اس واسطے ٹھیک جنہ چلنا بیماری دی جڑ لگی جائے کمیں پتہ لگے پہ آخر گل کے ہی ہے اسی بھی یہ ویکھنے ہیں کہ آخری دوبدہ پیدا کتھوں ہوئی ایک مریادہ تو ہی بہتیاں مریادہ کیوں بن گئی ہیں تو ایوں جاپدہ ہے کہ بہتیاں مریادہ بنن دا کارن ایک دانے تو دو ہی سے ہو گئے تیان دینا ایک سنت مریادہ بن گئی ہے دو جی پنت مریادہ بن گئی ایک وار کرو رسنا پویتر آکھو ساتھ ایک مریادہ نوں اسی سنت مریادہ کہنے ہیں دو جی مریادہ نوں اسی پنت مریادہ کہنے ہیں کون جتھے سنتا ماں پرشاندی پریرنہ ہوگے او مریادہ تھوڑی جی ہور دس دن دے نے پنت دی مریادہ کچھ ہور ہے یہ تھے دوبدہ کھڑی ہو جاندی ہے اور اے دے پچھے بھی کو گل کم کر رہی ہے پر میں ایک بینٹی کراں کچھ سنتا ماں پرشاندہ میں برودی نہیں میں پھر بینٹی کر دے ہیں کسے بھی سنت نوں دیرہ بناندہ ادکار تے ہے پر انہوں مریادہ بناندہ ادکار نہیں پائیسہ پائی گرداش نے ایک بڑی سندر گل آکھی ہے کہیں دے نے سووچ ورطے سیکھ سنت اکوٹر سو ساتھ گروہ ابناسی نیرگون سارگون ساتھ گروہ ورلا کو گر شبد سماسی کہیں دے نے ایک سووچ سنت تے سیکھ ورط دے تھیان دے نا اکوٹر سووچ ساتھ گروہ ورط دے بڑی رمز دیگل کی تی پائی گرداش نے سووچ ورطے سیکھ سنت اکوٹر سو ساتھ گروہ ابناسی کہیں دے نا سو تک گنتی ہوں دیے ایک تو لے کے سو تک تو سو تک گنتی ورطے جو بڑی ہوئی گنتی ہے جو بڑی ہوئی مریادہ ہے سنت بھی او دے وچ 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 او آپ مریادہ نوں اپنا دے نے تے دوجیاں نوں مریادہ نال جوڑ دے نے او مریادہ نوں بنا دے نے مریادہ اپنا دے نے سو وچ ورطے سکھ سنت اکوٹر سو ساتھ گروہ ابناسی تو کہیں دے نے ساتھ گروہ ابناسی او اکوٹر سو وچ ورط دے تھیان دے نا پاپ کی گنتی تو اگے مریادہ تو اگے مریادہ نوں بدلداد کار گروہ نوں تو ہے نا کسے سنت نوں ہوئے نا کسے سکھنوں ہوئے اکوٹر کرو رسنا پویتر آکھو ستنا اس لئے کوئی کنامی وڈے تو وڈا ہوئے کسے نوں مریادہ بدلدادا ادکار نہیں دتا جا سکتا مریادہ کون بنا سکتا ہے گروہ یا پھر گروہ تو بعد جنوں گروہ نے ادکار دتا ہے کنوں ادکار ملے آئے ست گروہ نے کس نوں ادکار دتا ہے میں کئی واری بینٹی کیتی ہے اسی چلے ہاں نامتوں تے پہنچے ہاں گروہ گرنت صاحب تے تے گروہ پنت تک تھیان دے نا اس لئے سانو دو داتاں دس جامے تار کے صاحب سری گروہ نانک دیو نے بخشیاں ایک گروہ گرنت صاحب دو جا گروہ پنت تو سانو مریادہ جیڑی ملے اوئے سی کہ گروہ گنت صاحب تو آڈے سیر تروپ اندر ست گروہ نے اور اے دی تابیہ اندر جو مریادہ چلانی ہے اوہ دا ادکار گروہ پنت نوں ہے ایک وار کرو رسنا پہ وطراک ہو ست نوں کسی ایک ویعکتی نوں نہیں گروہ پنت نوں ہے جو ادکار دتا گیا ہے تے گروہ پنت کس تا انگنال ہویا کہہ دتا ہے گردیو نے کہ جتھے پانج ریتوان سکھ اکٹھے ہو کے جتھے پانج ریتوان سکھ اکٹھے ہو کے تے پروگرام بنانگے جو مطا پاس کرنگے اون گرمت آ آکھے آ جائے گا اون گرمت آکھے آ جائے گا میں ایک منٹ توہ ڈہور لینے آج سماپتی بھی چٹھی بھی آ گئی ہے تے میں بھی سماپتی کھر دینی ہے تو میں ایک بینٹی کر رہا تھا کہ اے سانوں پریرنا ملے کہ پانج سنگھ کٹھے ہو کے جو فیصلہ کرن او مبارک ہے ایک گل ویسے بہت گزب دے انداز وچ سکرات دے ششنے بھی ایک ایسی سکرات میں آپ بھی آنکھی سے ایک بندہ کننا ہی بودھیوان کیوں نہ ہوئے بہتے کٹ بودھیوان بھی ہونگے تے کنالوں سے آنے ہونگے ایک بارکارو رسنا پویتراک ہو ستنا تو میرے کہن تو پاو ایک پریرنا دیتی گئے کہ پانج سنگھ کٹھے ہو کے جو فیصلہ کرنگے او فیصلہ جیڑ ہے او منیا جائے گا پر ایک پرشن سامنے پیدا ہو گیا پانج ریتوان سنگی سہی پر ایک ایوی تڑیاں جو بندے جا سکتے ہیں ایک پاسے دے پانج ریتوان سکھ فیصلہ کر دینگے گردوارہ بندنا چاہی دے دو جے پاسے دے کھڑے ہو کے کہہ دینگے نہیں بندنا چاہی دا چگڑا تے پھے کھڑا رہا اس لیے پانج ریتوان سکھاندہ بھی کیڑا فیصلہ پروان کیتا جائے ایک مریادہ پھر اے بنے او فیصلہ پنجہ سنگھاندہ پروان ہوگے جیڑا تختوں دیتا جائے کیس لیے تخت بنے سن جڑا تختوں فیصلہ دیتا جائے اس فیصلے نو پروان کیتا جائے پر ایک گل ہور سامنے آگئے جے تختوں دی رائے آپس وچ نہ ملے کیان دے نا جے تختوں دی مریادہ ایک دوجہ نل نہ ملے جے میں حضور صاحب دی مریادہ کچھ ہور ہے پٹنے صاحب دی مریادہ دا کچھ انتر ہے او باقی انتر صاحب دی مریادہ کیس گھڑ دی تے تختوں دی مریادہ نل میل نہیں کھان دی ہیں تے جدوں نا تختوں دی مریادہ آپس وچ ملے ایسا سما آسکدہ پھر کی کیتا جائے پھر فیصلہ ایسی پندھ دا کہ جدوں نا تختوں دی مریادہ ملے او دوں آقال تخت دی مریادہ نو پردان گیدتی جائے انو شروپنی منیا جائے پرو بھی تے تختاں برگا تخت ہے باقی جویں دے تخت نے اس طرح دا آقال تخت ہے انو شروپنی کیونے من لیا جائے انو بڑی آئی کیونے دے دپی جائے حضور صاحب بھی تخت ہے کیس گھڑ بھی تخت ہے پٹنا صاحب بھی تخت ہے دمدمہ صاحب بھی تخت ہے تے آقال تخت نو شروپنی کیونے من لیا جائے کیس کر کے کہ سارے ہیں تم پہلاں بنے ہیں جان دینا تو فیصلہ ہویا اس کر کے نہیں اس کر کے شروپنی مننے کہ اس تخت دے پچھے ترم دی سپریم پاور ہر مندر صاحب ہے ہر مندر صاحب دے ہے درمتھی تو بینا آقال تخت کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا اس کر کے اس نو سارے انو شروپنی منیا جائے اس تانگنال جو پنت دی مریادہ سے اس دا کے اندر سری آقال تخت سا بن گیا جو گروہ گنت دی مریادہ سے او دا کے اندر ہر مندر صاحب بن گیا اس لئے گروہ گنت صاحب دی مریادہ بارے کچھ سمجھنا ہوگے ہر مندر صاحب نل جڑنا پائے گا گروہ پنت دی مریادہ بارے کچھ سمجھنا ہوگے آقال تخت نل جڑنا پائے گا باقی ویچاراں پھر تو ہڈے نال کرانگے کل سمہ آج کچھ اتے ہوگیا ہے اس لئے خیماندہ یاچ کہاں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی خالصہ لکھ شیگار بنایا کارج نائیں کیت جس دن دے پینس سی تیتویلی کیسن پریت پکڑ چلائیں نا دودھ جم کسی نا دینی پیت چھاڑ کھڑو تے کھینے مائیں جن سیوں لگا ہیت ہاتھ مروڑیں تن کپے سیاں ہوا سیت جے آبی جے سولنے کارما سندڑا کھیت نانک پراب شرناگتی چرم بورت پراب دیت سی پا دن نرک نا پائی گر رکھن والا ہیت سی پا دن نرک نا پائی گر رکھن والا ہیت دین دنیا دے مالک دی حضوریج جڑ بیٹھے ساتھ سنگی ہو کرو رسنا پویت راکھو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی فتح وی منٹ دے سمیں اس مبارک شبد دی ویاکھیا کرن دا نال ہوکم بھی ہو گئے آپ سامنے شبد پڑھ کے سنا دیتا گئے ہو سکد ہے مکمل روپ وچ ہر پنگتی دی ویچار میں کھول کے نا سنا سکا پر تھوڑا جیا جو پاو ہے او تو آڈی نظر ضرور کرنا چاندہ پہلاں تے اے بینٹی کراں کہ سکھ ترم وچ سنگراند نئی منائی جندی سکھ ترم مسیہ نئی مناندہ سکھ ترم پورن معاشیاں نئی مناندہ سکھ ترم سنگراند نئی مناندہ تسی کو سکھ نہیں کہ ماناں دے کھیں اسی تے پورن معشیاں مเنین مناندہ سکھ ترم پورن معاشیاںar بھی مناندہ اسی تے سنگراند بھی مناندہ پر غلتیاں چٹرکھ نہیں اسی نہیں مسیاں مناندہ اسی نہیں پورن معشی منانده اسی نہیں سنگراند مناندہ سیکھ گروہ نم مناندہ سکھ نہیں پورن ماشی منان دے پورن ماشی دا تے سبند چندرمان آلے اسی کوئی منان دے چندرمان دی پوجا کر دے اسی کوئی سنگراند دا سبند تے سورج نالے جدن سورج ایک راس وچوں دو جی راس وچ تبدیل ہو جند ہے اے اوش دی تبدیلی دا دین ہے اے او دی کرانتی دا دین ہے کرانتی تو وگڑ کے سنگرانتی بنے آئے سنگرانتی تو وگڑ کے سنگراند بنے آئے پھر اے تا سورج دا دین ہے اسی کوئی سورج دی پوجا کر دے ہیں نہیں سانوت حکم ہے میلا برمہ میلا اند راو میلا میلا ہے چندر میلا ملتا ایو سنسار ایک ہر نرمل جان کا انت نا پار اسی تا نرمل دے پوجا رہی ہاں مال والیاں دی تے سنگت کی تیاں میلے ہو جائی دے جڑا آپ میلے ہو دی پوجا نرمل کے میں کر دے بے گی اے تے برمہ میلا اندر میلا راوکائندے نے سورج نوں سورج میلا چندرما میلا اے تے ساری میلے نے تے میلے نہ دی پوجا تے نرمل کر نہیں سکتی زندگی ہے نرمل ہون لے میلتے اگئی بڑی لگی ہوئی ہے جنم جنم کی سمان کو مل لگی کالا ہوا سیاو یہ تے اب گئی بڑا کالا ہے بڑی میلے لگی ہے کہ ہور میل لان لی تے نہیں آئے میل لان لی آئے ہاں تو میلے آن دی سنگت تے میلے آن کر دین دی ہے کسی نرمل دی سنگت ہی نرمل کرے گی تو نرمل ایک کوئی ہے ایک وار کرو رسنا پوی تراغو ستنا اس لئے سانو پریرنا ملے ہے کہ نرمل ہونہ ہے نرمل نال جڑ کے اور ایس مبارک شبد وچی کوہور بھی گل کہی ہے سانو ہر مہینے اچھے چھے طورتے ایک شبد صدگرو نے بخشی ہے جدی روشنی مچ اسی آپ نے میل لا کے کچھ نرمل ہونہ دا اپرہ لے کر سکیے یہ ہوئی ہر مہینے آنڈ ہے پر اس نرمل نال جڑیے کے میں نہ او دک روپ ہے نہ رنگ ہے نہ ریک ہے نہ پیک ہے اس لئے او دا تے کوئی پتا نہیں لگ دا او دے نال جڑیے کے میں تو سکھ ترم نے جو سانو لکش دیتا ہے جو سانو پریرنا دیتے ہے جو سانو ٹنگ طریقہ سکھایا ہے او ہے جو پورن نال جڑنا ہی جو پورن گرو نال جڑنا ہی گرو نال جڑیں گا واہ گرو نال آپ پہ جڑ جائیں گا سورت حق مرش دے کامل بود نقشہ ہو دائن دارونے دل بود پائیسہ پائی نندلال جی فرمان دے نے جو واہ گرو دی سورت نو ویکھڑا ہی تے او نہیں دسنے تو گرو دی سورت ویکھ تے نو وائی گرو دی سورت دس پائے گی تو گرو دا بن تے وائی گرو دا بن جائیں گا گرو کو لبیٹ وائی گرو کو لبیٹ جائیں گا اس لئے سانو پریرنا ملی گرو کو لبیٹھن دے گرو دی سنن دی گرو دی منن دی گرو نو پوجن دی تینا دے نا اسے مبارک شبد اندر آپ نے ہنے سنے سی پا دو نرک نہ پائیے گرو رکھنو والا حید پیشلے سارے شبدان میں پڑو گرو شبد نہیں آیا سادو آیا سنت آیا جی میں وساکدہ میں ہی نیچ سی پڑ دے ہیں تو سانو گل سمجھائی گئی وساک سوہاوہ تان لگے جان سنت پیٹے ہارس ہوئے جیٹ دے میں ہی نیچ سانو پریرنا ملی سادو سنگ پرابتے نانک رنگ منن اسار دے میں ہی نیچ سانو ایکیا گیا کہ جو سادو نل جڑ دے ہیں جو سادو دا بندے ہیں کہیں دینے سے درگے ہوئے خلاس جن کو سادو پیٹیے سے درگے ہوئے خلاس آپ اچھے سامن دے میں ہی نیچ سنیاں سی ہر امرت بوند سوہامنے مل سادو پیمنہار مگر اس میں ہی نیچ ایک وکھری گل آکھیے سے پہ دویں نرک نہ پائیے گر رکھنو والا ہیت سادو شبد نہیں آیا سنت شبد نہیں آیا گرو شبد آیا ایک ور کرو رسنا پروی ترہا کو ستنا ایک گل ہور بھی تیانتے رکھ لینے کہ اے مہینہ سارے مہینے آدے درمیان دا مہینہ ہے اے دیتے چھے نمبر لگا ہویا ہے اے چھے ماں مہینہ منے آگے ہے گمتی بے لحاظ نال اے درمیان دا ہے اور ٹھیک نرنا کسے چیز دا کرنا ہوگے کسے تھان دا کرنا ہوگے اوستے درمیان بچ کھلو تھی نہیں ٹھیک نرنا ہو سکتا ہے کنارے تے کھلو وہ گے ٹھیک فیصلہ نہیں دیتا جا سکتا ہے کسے بھی تُسی کمرے دا بھی سابقتاب لینے درمیان جکلو کھلو بھی اندازہ ٹھیک لگے گا عمر بارے کچھ وچارنے درمیان بچ کھلو وہ ٹھیک وچار سکو گے سکترم بارے کچھ سوچن ہے درمیان بچ کھلو وہ گروہ ارجن دیو گول کھلو وہ سکترم دی سوچی پہ جائے گی بین ایسے طرح ہی جے سارے مہینیاں دا مقصد نچوڑ سمجھانے کہ درمیان دا مہینہ ہے ایک پادوں دا مہینہ انہوں تیانل پڑھ لو تو انہوں ساری فلسفیری جا سمجھ آ جائے گی ایک ورکر او رسنا پوی طرح کو ستم تو ایتھے گل سمجھا دیتی ہے پہ سادو تو پاو گروہ ہے سنت تو پاو گروہ ہے جتھے سنت بھی آکھے آگیا ہے سادو بھی آکھے آگیا ہے ایدہ پاو گروہ تو لینا ہے گروہ دی شرن آنے ہیں گروہ دی پوجا کرنے ہیں گروہ دے ہی بننے ہیں تے پھر کی ہو گئے گا جے کہ تے زندگی ترتیب تو بے ترتیب بھی ہو گئی ہے پاو ایک پاو تو دو پاو بھی چلی گئی ہے کیونکہ پرم اتھے یہ جتھے ایک تو دو پاو ہو جائے پاو دو ایدہ پاو کی ہے دو پاو دو رستے دو وچاران دو خیال دو چپی جتھے منوکھ اندر دو چپی پیدا ہو جائے پرم پیدا ہوئی جائے گا تے جتھے پرم پیدا ہو گیا سمجھ لیں نا جیمن بے ترتیب ہو گیا ہے تو پرم کی پیدا ہویا ہے ایک تو دو جے وال پر نظر چلے گئی پاو رستہ ایک سی ایک رستے تے ترے جاندے سانوچوں دو جا رستہ نکل گیا ہے پرم پیدا ہو گیا ہے ان کیڑے رستے تے تریے تے ٹکانے تے پہنچانگے تو پاو دویں پرم پلانیاں دو جے لگا ہے کہ اندھے میں بس پرم بچ تے گئے تے اصلی رستے تو تردیاں کئی واری دو جے رستے تے تر جاندہ ہے ترتیب دی تھاں بے ترتیبی والے پاسے پہ جاندہ ہے ایک جسنو منعنا سی جسنے پیدا کیتا سی جو خسم سی خسم چھوڑ دو جے لگ گئے ڈبے سیون جا رہے ہیں اُس ایک نو چھڑ دن دے اُس آتما دے تل تے کھلونا سی او دے تھاں شریر دے تل تے ٹک جاندہ ہے ایسی آتما دا تل کیونکہ جے پرماتما نو ملنے ہے پہلا شریر تو آتما دے تل تے جانا پہے گا آتما دے تل تے ہی پرماتما دا تل نصیب ہو گئے گا پر بندہ شریر دے تل تے کھلو گیا گل ٹھیک ہے شریر بھی آتما دا سیوگی ہے پر شریر تے رک جانا آتما نل سانج نہیں پہندی یہ ٹھیک ہے وادوی کھیت بھی سیوگی ہے پر وادنا لی رک جانا کھیت تو کچھ نصیب نہیں ہو سکے گا یہ ٹھیک ہے دروی کردہ سیوگی ہے دروازے رائی کروچ آونا ہے دوارے رائی گرو کو آونا ہے پر جڑا در تے ہی رک جائے گرو دی سنگت نصیب نہیں ہندی ایک وار کرو رسنا پویت راکھو ستنا اس لئے اُس سیوگی سے سادن نو مقصد بنا لینا اے زندگی دی بے ترتیبی ہے تو اس واسطے مقصد نو سادن بنا لینا ایوی بے ترتیبی ہے اور سانو گل سمجھا دیتی ایسا ہو سکتا ہے بندہ پھڑک جانتا ہے زندگی اندر ترتیب بے ترتیبی وچھ بدل جائے گی ایک منٹ تھوڑے یہ توجہ بخش ایک وار کرو رسنا پویت راکھو ستنا اے ٹھیک ہے کہ جو ترتیب ہے وہ بے ترتیبی وچھ بدل جانتی ہے بندہ آتمہ دے تل دی تھا سریرک تل دے رک سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے آلے دو آلے توں پرباوت ہو کے زندگی ٹھیک رستیوں پٹک جائے واتتوں کو رٹتے پیچھ آئے پر اسطنا ہوئے گا کہ اندنے پربو دی تھا جدو آتمہ دی تھا سریرک تل دے رک جائے پھر پربو دی تھا پدار تھا دے تل دے رک جاند ہے جد پدار تے تل تے رک گیا اے سریر پھر کی ہندے پیندنے پھر جو ایدہ حشر ہے وہ یہ سامنے پادویں پرمپلانیاں دو جے لگا ہیت لکھ سیگار بنایا کارج نہ ہی کیت جت دن دے بینس سی اتویلے کیسن پریت آگر اے دے نتے بینس نائی ہے بینس بھی جاندی ہے پھر اے دے سہارے کیتے ہوئے جو کرتو نے اوہی سامنے آنے نے کہ اندہ انسار پھر کی ہند ہے کہ اندنے جے آ بی جے سو لونے کرما سندڑا خیت پہردی پرانی فلاسفی انسار جو کیتا ہوئے کرما اوپو گتنا پہند ہے پر ساڑھا ترم آشاوادی ہے ایتھوں تک تے پشلی گل کئی ہے پر اگر ایک گل ہور کہہ دیتی ہے کہ اندے میں ٹھیک ہے ایسا کچھ ہو سکتے ہیں پر ایک کچھ کرنٹوں بعد بھی نراشنا ہوئیں جو گروہ دا ترم آشاوادی ہے اس لئے نانک صاحب فرماندے نے پنجمے جامے اندر تانگرو نانک دے پا دبے پھر ہوئے سار نانک ساچا سرب دتار اس دبدا بھی جیکتے چیتے کرلوے میرے ستگرودوں پھر بھی باوڑی کردہ ہے تو ایک گل میں کہہ دیا نشانہ سانو اے دیتا ہے کہ سکھ نے گروہ دا بننا ہے تے گروہ دا بننا ہے ایک چت ہو کہ دو چتیچ نہیں کہ وہ کسے آنکھی بھی جائے گروہ کو آوے بھی تے پروسہ نہ رکھیں اس لئے سکھ آوے گروہ کو اور گروہ تے پوری پروسے وچھ وچھ رہے ایک گل میں کہے کہ پائیسہ پائی گرداس دی آپ نے وچارانوں سیمت کرنے سما میرا ہو گیا ہے پرچی منوں آ گئی ہے تو یہوں سمجھ لو یہ سٹیج دی پرچی جیڑی ہندی یہ جمان دی پرچی نالوں میں سخت ہندی ہے اس واسطے میں زیادہ کچھ نہ کہندہ ہویا اینیک میں بین پیتوہ ڈی سیوہ وچھ کرنے ہے کہ پائیسہ پائی گرداس نے ایک گل آکھی ہے کیونکہ یہ کہندہ میں سکھ نے گروہ دے ہی بن کے ترن ہے اور زندگی ہے یہ گروہ دے سہارے ترن لے یہ اپنی مت اپنی اکل اپنی وچار ہوچھی ہے تھوٹھی ہے گروہ دے ہی مطل ہے کہ ترے تاں زندگی بجھ سفل ہوئے گا پر پائیسہ اب افسوس نہ لے کے گل بھی کر دے نہیں کوئی ہے کہندہ نے پانے چلنا گروہ دے مطل ہے پر یہ بندہ اور ساریاں مطل تے تردہ گروہ دے مطل نہیں تردہ آنگا گروہ کل ہے گروہ دے سنن دے ہی نہیں جے سنن دے ہے پائیسہ اب کہیں دے نہیں تیرے نالوں تے کیڑیاں چنگیاں تیرے نالوں تے بندے کونجاں چنگیاں تیرے نالوں تے حرن چنگے دیکھ تو انہوں پشڑیاں زاتیاں چو سمجھنے پشلیاں جھونا چو سمجھنے پر اونہ کولوں میں تُو گون لائے زندگی چھ تیرے کام آئے گا کی گونے ہوں نہ دا پائیسہ اب کہیں دنے جیسے ایک چیٹی پاچھے کوٹ چیٹی چلی جات دیکھیں ایک کیڑی اگے تُردی ہوئے باقی ساریاں کیڑیاں ہوں دے مگر تُردیاں نے ایک کیڑی ایک پاسے نوں جائے دوجی دوجے پاسے نوں تیجی تیجے پاسے نوں ایک ہم کیڑیاں نہیں کر سکتی ہیں پانے سختیں کر لیں کیڑیاں نہیں ایک ہم کر دیں پہ ایک جتھا ایک پاسے ترپے دوجہ دوجہ پاسے نمو کر لے تیجہ تیجے پاسے نمو کر لے ایک کیڑیاں وچھ گل نہیں سکھاں وچھتے ہیں پہ جی ایک پاسے ترپے دوجہ نیا کھنا میں دوجہ پاسے چلنا میں کیوں وہ درجہ ہواں تیجے نے تیجہ جتھا بنا لےنا چوتھے نے چوتھا بنا لےنا تو اس ٹامنال کی کو جسی کر بیٹھے ہاں ایک جتھے دے ورود وچھ دوجہ جتھاں کھلوتا ہے ایک دل دے ورود وچھ دوجہ دل کھلوتا ہے ایک گردوارے دے ورود وچھ دوجہ گردوارہ کھڑا کر لے حضرت اس ٹامنال لڑائی شروع کی پیئے ورود شروع کر لے کیڑیاں تو گن لو جیسے ایک چیٹی پاچھے کوٹ چیٹی چلی جات ایک ٹک پگ ڈگ مگ ساو دھان ہے ایک مثال اور دیندے نے جیسے کونج پاک پلی پاچ شانت سیج ماہیں اوڑتے آکاش چاری آگے اگوان ہے کدھے دیکھے کونجا نوں آکاش وچھ اوڑ دیاں ہون ایک کونج اگے ہوئے گی باقی ڈار وچھ پچھے چلنگیاں جیڑی ڈار وچھوں وچھڑ جائے اوڑنا چر انوں چین نہیں آوڑا جننا چر ڈار چر ملنا جائے تے سکھنوں اوڑنا چر چین نہیں آوڑا جننا چر جتھے چھوڑ میں آجائے اے حالت ہے ساڑی کونجاں توں سب کلیے کہ جنے کنے ایک کونج وچھڑ جائے اوڑنا چر نہیں چین انوں آوڑا جننا چر پھرنا دار وچھڑا لجائے سکھا تو ادھے پونوں میں پونوں نہیں لے سکتا تو جننا چر وکھرا نہ ہو میں تے نوں رام نہیں آوڑا تے نوں چین نہیں آوڑا جننا چر پرا پرا دا ورود نہ کرے سکھ سکھ دے رستے پتھر نہ بڑے اوڑنا چر چین نہیں آوڑا منوں گل یاد آئے دلی دے دیواران تے لائن لکھی سی پتہ نہیں لکھن والے دی پامنا کیے پر میں سمی نو سادے تے گل بڑی ٹھیک ٹک دی سی اوڑنا کہے جے سکھنا سکھنوں مارے سکھ قوم کرے نہ ہارے جے سکھنا سکھ دا ورود کرے سکھ قوم کرے ہار نہیں سکھ دے یہ تیسے لئے ہار دی جاندی ہے کہ ہارتھا سکھ کی سکھا دے ورود بن جاندے نے ماں بھی کرپانہ پائیاں ہیاں ماں بھی کرپانہ پائیاں ہیاں وہ بھی کہنے دے ایسی امرت شاکیہ دجھے کہنے دانے اذامہ شاکیہ ہویا ہے تو پاب کی سکھ سکھنے ورود بن جاندے نے سکھ سکھنا نہیں بولو نہیں تیار نہیں سکھ سکھ دے رستے دا پتھر بن جاندے heartbreaking تو پائی سا پائی گرداز کہیں دنے جیسے اونج پانت پلی پانت شانت سہج ماہیں اوڈت اکاش چاری آگے ادوان ہے اتھ ہی بس نہیں کہیں دنے ایک ہوڑ بیکھو تسی تسا ہرنانو کا دے بیکھے ہے جیسے ہرن مال چال چلت ٹلت نہ ہی جتر تتر اگر پاگی رمت تات پیان ہے ایک ہرن اگے ہوئے گا باقی سارے ادھے مگر ہونگے پانے اگے ترنوالا کسے بندے بھی تھائیت کیوں نہ پسا دے پرینے پرو سینال پچھے چل دے نے کہ اوہ اسے رکھ دے گی من امدر کہ یہ سڑنا توکھا کر جائے گا یا سڑنا توکھا ہو جائے گا تو کہیں دنے جیسے مرگ مال چال چلت ٹلت نہ ہی جتر تتر اگر پاگی رمت تات پیان ہے تنہ تنہ دی مسال دے کے پائی صاحب اگے تات سمجھان دے نے کہیں دنے چیٹی خاگ مرگ سن مکھ پاچھے چلے جات پرانی گروپنت چھاڑ چلت اگیان ہے کہیں دنے اے تے سارے ہی اگے ایک مکھین و من کے باقی سارے مگر ترنگے پر اتھے حال تے ہیں بندے بھی پہ گرو دی گلتے کر دے پر گرو مگر تردہ کوئی نہیں ایک دا رستہ ہو رہے دو جے دا ہو رہے کوئی آنکھیں جن دا ویکتی گرو چاہی دے کوئی شبد گرو دی گل کرے گا کوئی کسے سنت دے مگر ترے ہیں کوئی کسے دا پجاری بنے ہیں کوئی کبران دا پجاری بن گئے ہیں کوئی مڑیاں پچھے تور پہ ہے اور ایک تھو تک کہ اسی گردواریاں اندر بھی اے دویت دو چتی تے دو پا کھڑے کر لے اے پر کرو رسنا پہ میں ترہاں خو ستنا اے وشواس پر روسا نہیں رہا اے ٹھیک ہے پہ اسی سکھاں پر سکھ گرو دے ہاں ناں مریادہ تے گرو دی چلے گی پر گرو دی مریادہ تے نال نال میں کئیان تھا وہاں تے ویخدائی تھے تے جی بڑی بکشش ہے کئیان تھا وہاں تے سنچھر وارنو چھولیاں دا پریشاد آ جاند ہے کئیان تھا وہاں تے منگل وارنو بوندی دا پریشاد آ جاند ہے اے ہنو مان دی پوجا سنچھر دی پوجا گرو دی پوجا کرنا ہے سنچھر دی پوجا کرنا ہے گرو نو بھی متھا ٹیک جانا دیوی دی پر کرمہ بھی کر رہا ہونی گرو نو بھی متھا ٹیک لینا تے دوجہ پاسے مریادہ تے کبرہ بھی پوجا بھی کر رہا ہونی یہ دو پہا کٹھے نہیں چل سکتے یہ کوئی گل رہنی ہے ٹھیک آکھے اسی کدے صاحب صدی گروہ ارجن دے پاتشاہ نے پائی بیلو سکھی تے سکھی نہیں ٹک سکتے یہ کوئی گل رہنی ہے دو گلہ نہیں رہ سکتے ہیں اس لئے اسی گروہ دے بڑھیں ہیں اور پورا مشواس بچ بڑھیں ہیں جہ میں پراتن سکھ اتحاس بچ سکھا دا نا ہوں دے وہ مشواس بچ جیوں دے رہے او نا دا ذکر کل تو اڈے نال کرانگے آج انہیں کو اکھر پروان کرنے باقی وچارہ پھر آپ نال سانجیاں کرانگے تو بین کی اینی کو کرنے سے آج دے اس مہینے اندر سانو پریرنا جو ساڑی ست گروہ نے دیتی ہے وہ یہ ہے سکھا تو گروہ دا بن پھر تیرے لئے کوئی نرک نہیں بے ترتیبی نرک ہے ترتیب سورگ ہے اس لئے زندگی دی ترتیب گروہ گلتے نوں ملے گی تو پھر نرک سورگ بچ بدل جائے گا یہ لوگ سوہیے پر لوگ سوہیے لے نانک ہر پرابی آپ پہ ملے یہ وستہ بنیں گی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح دین دنیا دے مالک دی حضوریچ جڑ بیٹھے ست سنگی ہو کرو رسنا پویت راکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ سواریو آپ جی نے بڑے سندر انداز ویچ ربی بانی دا کیرتن کون دے سمرات کیرتن یہ پائی ساتھ پائی شمشیر سنجی زخمی تیونہ دے ساتھیاں پاسو سرون کیتے اینا تو پہلا اینا نوہی ملن آئے گروہ پیاری کیل گریتوں ایک شبد آپ جنو سرون کرا رہے سن بڑے سندر انداز ویچ اونہ نے جو پنگتی ستھائی بھی لئی وہ سچ مچی سا ڈلی کہلونا سی سائے فرمان دے نے جن کے چت کٹھور ہیں سی بہن نا ساتھ گروہ پاس اس دا مطلب ایک خاص میں ہو رہا ہے ایک خاص اتراز ہے جس ستھ گروہ دے پاس بیٹھ دے جو نہیں وہ نہ لیک بہت بڑی چتامنی ہے کون نہیں بیٹھ دے ستھ گروہ کولا کے ستھ گروہ دے انہی بکششوں ہوئے انہی رحمت ہوئے ستھ گروہ نے ساری زندگی جنہ نے لا دیتی ہوئے ستھ گروہ نے سب کو جنہ تو قربان کر دیتا ہوئے وہ ستھ گروہ کولا کے بیٹھ بھی نہیں سکتے کڑی لئے دو گڑیاں لئے وہ ستھ گروہ دے حضوری بھی نہیں مان سکتے پر کون نہیں آن دے کہندے نے جنہ دے چت کٹھور نہیں وہ نہیں آن دے جنہ دے اندر چائے وہ تے آن دے نہیں تے جنہ دے اندر صرف دائے وہ نہیں آن دے جنہ دے اندر چاہ ہے وہ آن دے نہیں جنہ دے اندر پیار ہے وہ آن دے نہیں جنہ دے اندر ہنکار ہے وہ نہیں آن دے ہنکاری دا کرتاری سلسلہ نہیں بڑھتا ہنکار دا تے کرتار دا نیڑی نہیں بڑھتا جنہاں نے گروہ دی سدھ رہے ہو تے آنڈے نہیں پہ جنہاں دے اندر کیبل گرز ہے وہ نہیں آنڈے گرز والے دے تے گروہ والے دا سبند نہیں جڑتا جمیں کرتار دا تے ہنکار دا سبند نہیں جڑتا اے سبند نہیں جڑتے تو اتھے سان پریرنہ مل رہی سی پہ نہیں کچھ آنڈے لوگ کچھ تے کران تو ہی نہیں آنڈے سمائی ہیں میں اے ٹھیک ہے کدے اوہی سمائی سی جدوں ساڑے کو سوج کوئی نہیں سی پر سمائی بڑھا سی آج کل سوجتے آگئی پر سمائی نہیں رہا اس لیے آج کل سوجتے ہیں ویچار تے اگے نل ودی ہے بودھک روپ اندر منوکھی بکاستہ ہوئے پر جدوں سوج آئی ہے وہ جو سمائی کوئی نہیں لیا اس لیے کہیں کل سمائی نہیں کوئی تھے آجا پر جے آنڈے لوگی نے اوہ نا چوئی پاگاں والی نے جیڑے ستگرو دی حضوری جو پیار نل بیٹھ کے کچھ سن دے نے کچھ کہن دے نے نہیں تاں کئی تے بیچارے بار کھلو تے گلہ کر کے سمائی پاسکار جانگے کچھ تھلے بیسمنٹ جو بیچھے سمائی پاسکار جانگے کچھ ورلہی نے جو گروہ کی سنگت وچ آ کے بیٹھ دے نے پر ساڑھی زندگی تا کرتو اے ہے کہ گروہ کی سنگت وچ آونا ہے جو برسک ہے وہ گروہ کی سنگت وچ آونا ہے اے ٹھیک ہے کئیان دی مجبوری ہے مجبوری کر کے نہیں آسکتے مجبوری کر کے دوری ہے پر جنہ دی مجبوری نہیں ہوتے ہونے چاہی دے نے اور کئی پربندک سجننے ہونہ دیتے مجبوری بھی ہے پر میں سمائی نہ کہ اس سمائی اندر پربندک بننا یہ کو گناہ ہے کیونکہ وہ سنگت دا سما ہوند ہے وہ ہونہ دے دفتر دے کامندہ سما ہوند ہے اور اے دردہ کام کرن کہ اے دردہ کام کرن اس لئے ہوتے پانے سنگت نصیب ہو جائے کئیانوں پر پربندکانوں نہیں ہوندی کہ جی سنگتی میں نصیب ہو نی پیس پربندتوں کی لینے ایک وار کار اور سنا پویترہ کو ساتھا تو میں بھینتی کرا تو ایسے نہیں جنہ دی مجبوری ہے پر جنہ دی مجبوری نہیں وہ ننہ دی سنگت وچ آنا چاہی دے حاضری پر نہیں چاہی دے پر سہب کئی دنے آو دے اوہ انہیں جنہ اندر چاہ ہوئے جنہ اندر پروسہ ہوئے گرو دا تے اوہ انہ اندر ہی پروسہ ہے جتھے چاہ ہوئے دبانال پروسہ نہیں بنندا چاہ نال پروسہ بنندا ہے کل بینٹی کی تیسے کہ سکھیو ہے جو گرو دے پروسے بچ جیوندہ ہے سکھیو ہے جنہوں آسرہ ہی گرو دا ہے اور کسی دا آسرہ ناؤں مانندہ ہے نام کبولدہ ہے کیول گرو دے آسرے ہی سکھ ریندہ ہے تو ایک کوئی نشانہ پہ گرو دے آسرے رہے کہ گرو دے آشے چھ رہے کئی آسرہ تے لیندے نے آشہ نہیں لیندے ایک ورکر او رسنا پوی طرح ہو ساتھنا جنہیں کئی گرو دے ماندے نے پر آشے نو نہیں ماندے گرو دے ماندے لینگے بانے میں پڑھ لینگے پھر گرو پرو بھی منا لینگے گردوارے بھی آ جانگے پر جو گرو دے آکھے ہو نہیں منا رہا ٹھیک کسے شائر نے کیا ہے کہندہ نے گرو پرو بھ اصاں بہت منائے کتھا کیرتن بھی سنے سنائے بہت کیا تے سنیاں کننے پر بھا بھا تیری ایک نامنے اصاں مننے تیری کوئی نہیں سنیاں تینوں بڑا ہے گاویا تینوں بڑا ہے بہت کچھ تیرے لکھے ہیں بہت کچھ اصاں تیرے سنے ہیں پر جو کچھ تم آکھے ہیں جو تیرا آش ہے وہ ساں پروان نہیں کیتا تو ایسے بھی ہیں گرو نوں تے ماندے نے پر گرو دے آشے نوں نہیں ماندے شہدے ہوئی کارن ہے کہیاں گردواریاں وچ گرو دے پجاری تے سانوں دے سپیننگے گردواریاں دے پربندک بھی بڑے ہوئے نے اوہی بھی کہنگے بیکھو کے ڈالی شان گردواراں بنایا ہے نشان سا بیکھو کننا سندر چل دے بیکھو کننا سندر اسان چندوالا ہے آنکو بلیچے وشانوالی کاٹ نہیں کیتی اسی کوئی گرو کے سکھ کاٹ نہیں پر جے آشے نالی نہیں جڑے کہ سب پلکیتا ہویا شنگار دیارت چلا جائے گا ایک ورکر ورسنا پویتر آکھو ساتھنا ایک پاسیتا گرو دی جو مت ہے جو ساڑے خلافی پا میں جاندی ہوئے جو گرو دا پنت ہے جسنو ادکار اس متنو ویچارن دات جگتی جگتنو دین دی پریرنا ملے یا ادکار ملے اس دی کوئی کہانی ہوئے جے ہوئی نہیں پانے گرو دی گل نہیں کرنے گرو پنتھ دی گل نہیں ہون دینے ایک اینجی اساں کمیٹی نے فیصلہ کیتا ہوئے ویخنا کے تے کوئی وقتی تور تے مور چیری گل نہ کرنے حد ہوئے ایک اوہ لوک نے جیڑے صدیاں گولیاں مار دینے ایک اوہ نے جیڑے گولیاں کھا رہے نے نردوش نے جنہ نل تکا ہو رہے اے آکھے آ جائے ویکھنا جنہ نل تکا ہوندہ انہ دی گل نہیں کرنے جیڑے نردوشان تے وار کر دینے انہ نو برے نہیں آکھنا ایس ٹانگ نال روکان پائیا جاندیاں ایس ٹانگ نال پرچار اندر وگن پائیا جاند ہے ایس ٹانگ نال جیڑے گردوارے گرمت فیلان لیسا نو گرمت روکان نہیں بنا دیتے گئے ایسے بھی ساڑے سامنے حالات بنے ایک پاس سے ایسا واتاورم ساڑے نل ہو رہا ہوئے ساڑے نل بیتری ہوئے اور ایک پاس سے ہم آ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں اور چرچہ نہیں ہوتا چرچہ ہی کوئی نہ کرو ذکر ہی کوئی نہ کرو ایک تے ایس طرح دی بھی ہیں پر دوجہ ایسے بھی ہیں جیڑے گرو آشے تو قربان جاندے نہیں جیڑے کہیں دینے گل کرنی تے گرو دی کرو گل کرنی تے گرو پنت دی کرو ہو رہا سی کوئی گل سننے نہیں جنہیں ساڑے نل تکا ہو رہے ہیں جنہیں انرث ہو رہے ہیں جنہیں ساڑے جذباتا نو بلون دے آگے ہیں اور جنہیں دے سرتے پگاں بنا دے رہے ہیں جنہیں انہیں ساڑیاں پگاں لائیں ہیں کہ انہوں کا ذکرتے کرنا چاہیے دلیری نال کئی تھاں ہیں ایسیاں ہی نے جتھے پرچار لئے آنکھیں آجندے پر ایک ایسا بھی ہی جیڑا بشکار جیکھلوتا رہے ہیں جو گرو نل جڑیایا بھی یہ تے نئی جڑیا ہوئے ہیں ایک وار کرو رسنا پوی طرح کھو ساتھ ایسا بھی کیسا ہندے ہیں جو پنت نل جڑیا ہویا بھی ہندے تے نئی جڑیا ہویا ہندے ہیں جو پنت بھی گل بھی کر دے تے نہیں ہی کر دے جو گرو نال بھی جڑے ہوئے ہندے ہیں پہ گرز نال بھی جڑے ہوئے ہندے ہیں پری بشکارلا ہی سا دوجہ دونوں نالوں خطرناک ہیں کیونکہ ایتھے بہت بڑی تکھا ہو جاندے ہیں بہت بڑی تھگی ہو جاندے ہیں پولے لوکی تکھے بھی تھی مارے جاندے ہیں پتوں کئی جانگے ایسی بڑے گرو دے نیرے ہیں مگر پتہ ہو دوں ہی لگ دے جدو دال آگے رائے پہندے ہیں ایسے لوکان لئے شاید کیا گیا ہے اپراد دی دونہ نمے جو ہندہ مرگا ہے اپراد دی بندہ دونہ نمدے جیڑا عام صدارن شردہ وانے ہو جاندہ زیادہ متھا ٹکے گا لمیار داسان کرے گا بہت بڑی بڑی بچار بھی دے گے گا مگر اندر دی جڑی کہانی ہے وہ کچھ ہو رہے باروں فاگ بنان ویاں گلان پہ اندروں فاگلان ویاں گلان اس طرح بھی بچار چل دے باروں تے کہنا کہ اسی پنتھ دے لیڑے ہیں اندروں گل ہور باروں گرمت بھی گل اندروں گل ہور ایسے ہاں بار ہی شہد کیا کہ اوہ لوک نے میں بھی پیو ہو ٹل میں چندہ بھی دو مسجد میں خدا بھی خوش رہے شیطان بھی بیزار نہ ہو دو بھی پاسے رہ جاند اوہ بھی پاسا رہ جائے پیوی پاسا رہ جائے پربو دی گلوی رہ جائے پربتہ دی گلوی رہ جائے گرو دی گلوی رہ جائے تے گرز دی گلوی رہ جائے کئی دنے گولک نالوی جڑے رہے تے گرو نالوی جڑے رہے ایک ور کرو رسنا پوی طرح ساتھنا پر ایک میں بینٹی کرا دو گلہ نہیں رہنیاں یا تاں گرز دی گل رہے گی یا گرو دی گل رہے گی جو گرز والا بند ہے اوہ گرو لی وہ خوابہ تے کرد ہے کہ گل سمجھ لینے گرو لی دائی ہند ہے گرو لی چاہ نہیں ہند ہے گرز والے بندیاں لئی ہی گرز والے منوکنوں شائر مشرق ڈاکٹر سر محمد اقبال حوص گیر کہندے نے تو کہندے نے خدایا حوص کے بندے وفا کو بیچ دیتے ہیں خدا کے گھر کی کیا کہیے خدا کو بیچ دیتے ہیں حوص گیر بندہ تے ہر گلدہ سعودہ کر جمد ہے خدا دا سعودہ کرے گا ایتھوں تک ملک دا سعودہ کرے گا انکھ دا سعودہ کرے گا غیرت دا سعودہ کرے گا ترم دا سعودہ کرے گا لوب تو سب کچھ قربان کر دن دے او دا اپنا لوب پورا ہونا چاہید ہے اس لئے اس وشکارلی دشانو جو خطرناک ہے جو سدجن سدارن لی بڑے تو خیدہ کارن بن دی ہے سکھ نو ایتھے کھلون دی پریرنا نہیں دیتی شایدے سے لیکہ دے ڈاکٹر سر محمد اقبال نے کوئر خیال دیتا سی تو کہند نے یا پہاڑوں کی طرح موکو مو تیری زندگی یا ہوا کے ریم پر دریاں میں رو تو مثلِ حباب یا تا خود آواز بن جا اپنے تارے ساس کی یہ اگر ممکن نہیں تو توڑ دے اپنا رواب اگر نہیں کچھ کر سکتا آرام کر کے ایک پاسے ہو جا کانوں اے میں رستے اندر روڑا بن کے رکیاں ہوئے ہیں ایک پاسے کہنا کہ پنتھ نالوی جڑے ہوئے ہیں ایک پاسے کہنا گرمتہ چندھاوی ساڑے کولے دوجہ پاسے گرمت وچاراں دی گنجائش بھی کوئی نہیں لطانی کچھنی آو بھی کم نہیں ہون دےنا آپ اچھے جائے میں ساؤ تھال سا انیس سو اسی دی گل ہے اور گردوارا ساؤ تھال سنگھ سبا لندن وچ اوٹھے ساڑھا پروگرام بن گیا شبد گروہ وخیان دربار ہونا سی ہون اوٹھوں کے پربندک سجن حیسن بڑے سیانے انہیں انگلو روکوی نہیں سن سکدے کیونکہ مدہی سن بڑی وڈی سنگھ سب ہے اس لئے شبد گروہ وخیان دربار دا پروگرام روک بھی نہیں سن سکدے جے روک دے نہیں تے لوکاں مچھ ورود پیدا ہون دے اس ورود تومی بچنا سی دوجہ پاسے اے ہے کہ جے شبد گروہ دی گل زور نال سنائی جان دی ہے کہ جے رہے سنت پہلاؤں تھے آئے ویکتی روپندر اپنا پرباہ پا کے تے لوکاں نال جنہ دا سبند سی جنہ نے کل نوک میٹی بنن سمین ساتھ دینا سی او سدا بھی ڈر سی تے جے کتے سلسلہ بنیا تے پھر کتے او نا کم ہو جائے ساڑا دوجہ پاسے نقصان ہو جائے بڑے سیانے نکلے گلو شکار جائے رکھ لئی انہ کا شبد گروہ وخیان دربار بھی ہوئے گا اعلان ہو گیا پیتھوں تک اشتیار بھی کردتے گئے مگر شبد گروہ وخیان دربار بھی چکیتا کی پانچ جتھیں دی تھا دس جتھیں راگے جتھیں بلالے جڑے وچارک بولن والے سندھ دو تنہ دی تھا اکو میں نو بلالیا تیرتن کران دے رہے خیرتے کہن لگے ہن داس منتے اے وی آپنے وچار رکھنگے مطلب کی اے وی نہ کہا جائے کہ سما کوئی نہیں دیتا اے وی نہ آکھیں آ جائے کہ شبد گروہ وخیان دربار نہیں ہویا پاسے دووئی رہ جان نا کجھ کہن دیتا جائے تے نا کجھ آکھیں آ جائے پہ نہیں کہن دیتا تو اے ہو جی جڑی سپیرت ہے اے ہو جی وچارتار ہے تے زیادہ خطرناک ہو جان دیئے میں سمجھنا ایک پاسے ہو جانا چاہیدہ ہے یا سدھے گروہ نل جڑ جاؤ تے جے نہیں تے پھر دوجہ پاسے اسے ایک پاساتے ہو گئے پولے لوکانو توکھانی ہونا چاہیدہ ایک وار کرو رسنا پوی طلاق ہو ستنا تو میں بین پی کر رہے ہیں ایسا سکھی ہے گروہ نل جڑنا سکھی ہے گروہ دے وشواس وچ جیونا سکھی باری سنوکہ میں سو سکھ سخا بند پہ پاہی جے گروہ کے پانے وچے آوے اوہ سکھ ہے جو گروہ دے پانے وچہ آوے دا ہے اوہ سکھ ہے جو گروہ دے آشے وچے چلدہ ہے اوہ سکھ ہے جو گروہ دے مریادہ وچے چلدہ ہے تے جیڑا گرودی مریادہ وچے نہیں چلدہ کہیں دے گرونوں تے منا دا تے گرودی نہیں منا دا اے سے بہت وڈہ تو خواہ ہے او گرونوں کہ انتا منندہ جیڑا گرودی نہیں منا دا سکھو ہے جو گرودی آگیا وچے ہوں دے تے جیڑا نہاں آگیا چے اے آنکھے ہے مہاراج میں توانوں تے مندہ پرت واڈی گل نہیں منا دا یہ توانوں تے متھا ٹیک دا پرت واڈی گل پروان نہیں تو آنو تے میں دو ڈالر رکھے متھا ٹیکنا پر جے آنو تے میں متھا ٹیکنا پر کرمہ بھی کردا چور بھی چلانا کہو تے خاند پاٹھ بھی کرا لینا پر جے آنو تے چھوٹ چھڑ دیتے میں تو نہیں چھڑیا جندا ایک ورکر ہو رسنا پویتر آنو تے ستنا اس لئے تو آنو تے مندہ پر تو آدھی گلنے میں نہیں مندہ جے اس طرح بھی پاملہ ہو جائے جے پھرکے بھی آجائے جب میں مندہ پاتشاہ تے پھرکی ہوگے گا جے نامنہ تے پھرکی ہوگے گا تو گروہ امرداز پاتشاہ حکم کردے نے سو سکھ سخا بند پہ پائی جے گروہ کے پانے مچے آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹاں کھاوے جےڑا اپنی مرضی نل چلے گا گروہ دی مرضی نہیں ورتدہ اور کی ہونا ہے او چوٹاں کھاوے گا او دی زندگی وچھ کدے سکھ نہیں آوے گا او نو زندگی وچھ چڑ دی کلا نصیب نہیں ہووے گی بے چینی ہو دے جھیمن وچھو نہیں جا سکے گی ایک ورکر رسنا پویتر آکھو ستنا اے ہے میرے ست گروہ دا حکم گروہ سکھ میت چلو گروہ چالی جے چلنے تے گروہ دی چال وچھ چلو اے نہ ہووے کہ گروہ نو تسی آپنی چال وچھ چلاو جو تسی چاو گروہ وہ کرے اے نہیں ہونا جو گروہ چاند ہے تو انوکج کرنا پہے گا پھر سکھیے ایک ہو رکم ہے گروہ کی کرنی کاہی تاہو گروہ کیا سا کار کماو تسی گروہ دی کرنی وال بھی نہیں جانا تسی آخ دے پھر وہ پھلانے میلے گروہ نے آ کی تاسی ایساں کر لیا تی تاہنگی ہے پھلانے میلے گروہ دے پروار بچاہ کو جو ہے ایساں کر لیا تی تاہنگی ہے اے گلنے گروہ کی کرنی کاہی تاہو گروہ کیا سا کار کماو اے ہے گروہ دی آگیا جو گروہ نے آخے او تسا مننے ہو دیتے امل کرنا ہے گروہ نے تے اپنے سمیں وچ حالاتن سار جیون دی سید دین لئی کدے سنگتاں بنانیاں پہیاں وکھریاں وکھریاں کہتے جیون دی سید دین لئی مساندوی تھا اپنے پہے کدے جیون دی سید دین لئی پہی نہ چرن پولوی دینی پہی پر سانو ہن کی حکم ہے سانو اے تنی آکھے آگیا کہ تسی مساندہ بھی پوجا کرنی ہے جان دےنا کدے سمیں نل تھاپے گئے پر جدو تھاپے سن پھر ان دا بناس بھی کر دیتا تو اس لئی گروہ دی کرنی وال نہیں جانا گروہ نے کدے تھاپے سن پر سماسی ہو دوں سانو کی حکم ہے سانو حکم ہے گروہ پانتھ دے آسرے رہنے سانو حکم ہے گروہ گرنس صاحب دی توجا کرنی ہے گروہ پانتھ دا آسرے لے کے ترنے گروہ گرنس صاحب دا آسرے لے کے ترنے پہاو ایمان گروہ گرنس ہے تیمان گروہ پانتھ ہے سانو اے حکم ہے کدے سماسی چرن پول دی گل چل دے سی پر سانو کی حکم ہے سانو تنیا کیا چرن پول لاؤ ہونتاں کھنڈے دے امرت دا حکم ہے سانو حکم ہے کھنڈے دا امرت پان کرنا جو سانو حکم ہے ایسا اس تے عمل کرنا کدے ویقتی روک اندر ستگرو آپ بھی وچر دے رہے داس جامے یوں نہ تہرن کیتے پر سانو کی حکم کیتا دسویں جامے جو کہہ دیتا اس تو بعد ان تانو گرو گرند صاحب تو اڈے گرو ہونگے جو سانو حکم ہے ایسا اس تے عمل کرنا گرو کی کرنی کا اے تاو گرو کیا سا کارکماو جو گرو نے آکھیا ہے او کارکمانی ہے سکھنے گرو دے حکم اندر چلنا ہے پہ جو گرو دے حکم اندر نہیں چلدہ اپنی مرضی انسار چلدہ ہے صاحب سری گرو امرداز پاتشاہ دا حکم ہے او چوٹا ہی گھاندہ رہے گا ایک بار کہو رسنا پویت راکھو ستنا ایک بار کہو کہ اپنے وچارہ نو سیمت کرنا چاہتا ہاں میں جو سما دہا سلی نیت ہے اس تو ود میں سما نہیں لینا چاہتا انہیں کو سمیں اندر ہی اپنے وچارہ نو سیمت کرنا ہے تو بین پیئے کر رہے آسان پھر سکھی کی ہے کہ اول گرو نو مننا نہیں گرو دے آشے نو مننا اے گرو نو مننا ہے گرو دے آشے نو مننا ہے گرو نو مننا کی ہے گرو دی مریادہ بچ رہنا ہے شاید اس سے لئے صاحب سری گرو گوبنداز سنگھ پاتشاہ نے حکم کی تاسی کہ ریت پیاری مجھ کو سکھ پیارا نائیں منو ریت پیاری ہے منو سکھ پیارا نائیں اور کیا جا سکت ہے پاتشاہ کیو ہے ریت تے رکھے نہیں جا سکتی پامے ادنے آ دورے ہاں ہاں تے تیرے ہاں نا یہ کیوں آخ دے ہو کہ منو پیارا نہیں سکھ کرپہ کرو بخشش کرو پھر بھی تو ہڈے ہاں پر گرو دے ایک حکم ہے وہ کہیں دنے ریت کر کے ہی تے میرا سکھیں یہ میری ریت نہیں کسے ہوردہ سکھتے ہو سکنا ہے گرو گوبنداز سکھ نہیں ہو سکنا ہے ریت کر کے ہی تے میرا سکھیں میری مریادہ نو منجن کر کے ہی تے میرا سکھیں یہ مریادہ ہی نہیں مننی پھر کہ میں سکھ ہو سکنا ہے ایک گل کہہ دیاں کہ اے بھی گل سنو پشت کر دیتے گئی ہے ایک دے تھا اور ایک بھی پوجا دی تھا پھر دوجیاں پوجا نہیں کرنی ہیں اے نہیں انند پر بھی متھا ٹے کہیں تے بابے وڑ پاک سندیاں پر کرمہ میں کردہ فریں دو کم نہیں ہونے کہ گروہ نانک دا بھی بن جائیں تے دیوی دیاں پر کرمہ میں کردہ فریں کرمہ لائی دی کبر تے حری چننی میں چاڑدہ فریں دو کم نہیں ہونے ایک کوئی ہونے میں بینٹی کیتی سی کل پھر میں شب درہ دینا چاہدہ ہاں ساہیب سری گروہ ارجن دیو دے دربار وچ ایک منو کھایا انہیں آ کے سی سنوایا اور بیٹھ گیا وقت دے واتاورن تو بڑا پربابت ہویا من بڑا مویا گیا ہے اے دا نانسی پائی بہلو کیاں دے نا اے اوہی پائی بہلو ہے جس پائی بہلو نے کدے حرمندر صاحب دی سیوہ آپ لئی سی برودے حکم انسار جیڑیاں اتنا پکڑیاں سن حرمندر صاحب لئی اوہی اتنا دا آوہ پکان دی ڈیوٹی پائی بہلو دی لگی سی اے اوہی پائی بہلو ہے جس پول بالن دی کمی اون کر کے اے پندہ بچ چلا گیا جا کے آنکھیں جائے جڑا ایک ٹوکرہ گویاں دا دیوے ہو دے کار ایک پتر ہو جائے گا جڑا دو دیوے ہو دے کار دو ہو جانگے جڑا تن دیوے ہو دے کار تن ہو جانگے اس گروہ دیو کو لخبر پہنچی پینے پتر سستے کر دیتے نے پائی بہلو نے کہ گردیب نے بلایا کہن لگے پائی بہلو توں کی کیتا ہے پاتشاہ میں تے کچھ نہیں کیتا سنے ہیں تو پتر بڑے سستے کر دیتے نے کہن لگا پاتشاہ میں کے لئے دینے نے میرے کو کڑا سٹھو رہے تو اڈا ہی کم میں تسائی دینے نے اس واسطے یہ تسائی دینے نے کہ میں دینے نے کارج بھی تے تو اڈا ہی ہے پر پائی بہلو توں اس طرح کیوں کیتا ہے کہن لگے پاتشاہ تسی تے جانو جانو تسی آپ ہر گل جان دے ہو کیوں میرے موک ڈانا چان دے ہو ساتھ دے مندر بن دے تے اتنا نال نے پر قائم سران نال ہی رہن دے نے اس نے انہاں دی بھی لوڑے جنہاں سرانے اس مندر نوں قائم رکھنے ایک وار کرو رسنا پویترہ کو ساتھ نم کہو پائی بہلو سی جدوں پہلے دن آیا تے کہن لگا پاتشاہ میرے تے کرپا کرو میں اور کچھ نہیں مانگ دا پتر نہیں مانگ دا تیاں نہیں مانگ دا دولت نہیں مانگ دا مکان نہیں مانگ دا ایک چیز تو اڈیکل مانگ دا میری بخشش کرو میری چولی جپاؤ گردیو کہن لگے کی جان ہے بہلو کہن دے منو سکھی دے ہو کمال ہے کہ ایسا آدمی سے جس نے سکھی مانگی پسیہ جتا کہ کچھ نہیں کر سکے روز گردوارے آنوارے پہلے دن ہی آیا ہے پہ آکے کہن دے پہ میرے تے کرپا کرو میں نو سکھی دے ہو جا دے بچن آکھے تے پتہ ہے گردیو گردیو ارجن دیو نے کی حکم کیتا وہ کہن لگے پائی بہلو گالتاں تیری ٹھیک ہے پر ایک دل پیانوچ رکھ سکھی تے سکھی نہیں ٹک دی وہ احرانوں کے پوچھ رہے پاتشاہ میں سمجھ نہیں سکیا کہن لگے تمہجے نہیں سمجھیا سکھی تے سکھی نہیں ٹک دی تو پہلا میں کسے دا سکھ ہیں کہن لگا ہاں پاتشاہ میں سکھتے ہاں کدا سکھ ہیں میں لالاں والے دا سکھ ہیں میں سروری دا سکھ ہیں میں اوز دی قبر دی پوجا کرنا اوزیاں دے گا میں دینا کہن لگے پھر ایک کوئی گالے اوز دا سکھی رو دو نہیں گلنا ہو سکھ دیا یا تے اوز دا سکھ رو یا پھر سادہ رو سکھی تے سکھی نہیں ٹک نہیں جا دے گال سمجھ لئی کہ من اندر والا آیا کہن لگا پاتشاہ پھر منتوار ڈی سکھی چاہی دیئے میں اوز سکھی چھڑی ایک ورکر رسنا پویترہ پو ستن واقعی بہتے اندھا نہیں گل چل سکتی جو بہتے اندھا پجاری ہوئے ہو ایک دا بھی پجاری نہیں ہو سکتا جو ایک دا پجاری ہوئے ہو سارے اندھا ستکار کر سکتا ہے میں دلی ساں دلی دے چاندنی چوک جو فور سیٹر سکوٹر چل دے شدرے نو ایک فور سیٹر سکوٹر دے میں بیٹھ گیا میں حیران ہویا انہیں کئی تارمکچن لائے ہوئے ایک پاس گنیش دا نشان بنایا ہویا ایک پاس سات سو چھاسی جو مسلمانہ دا تارمکچن وہ بھی لکھیا ہویا ایک پاس انہیں ایک اونکار بھی لکھیا ہویا ایک پاس اور ایک تارمکچن بنایا میں حیران ہو کہ پچھا کہ تم بڑے تارمکچن بنایا ہے تم ماندہ کیڑے ترمنوں ہیں خاص کے کہندہ جی اسی تے آپ نے آپ نے ماندے ہیں اسی کسی نے بھی نہیں ماندے میں کہا کہ چین نے نے کیوں بڑھائے نہیں کہندہ بھیکھو جی فترے چل رہی دا سکوٹر دا کام میں کی پتہ ہے کیڑے بھلے لوڑ پہ جائے کوئی دے کام آوے گئی نہ ایک دا مطلب لوڑ آپ نے ہے اون نہ دی لوڑ نہیں جو بہتیاں دا پجاری ہے یقین گھر کے جانوں کسے دا بھی نہیں ہوں گا تے جو اپدہ ہے اوہ سارے آن دا صدکار قائم رکھ سکتے ہیں اس لئے سانوں پریرنا ملیے بہتیاں تھاماتے نہیں پتھکنا ایک کودے بن کے چلنا ہے کچھ روتے میں سکٹ گئی کچھ آہوں میں کٹ گئی کچھ سوتے میں کٹ گئی کچھ گناہوں میں کٹ گئی منزل پہ چلنے والے منزل پہ جا لگے راہیں بدلنے والوں کی راہوں میں کٹ گئی یقین جو راہیں بدل دے رہے اوہ کسے بھی تکانے پہ نہیں پہنچ سکتے اس لئے اس ایک گرو دے بننے جہاں کوئی سر نہیں جھگتا اسے بھی در نہیں کہتے اور جا جا پہ جھگتا رہے اسے بھی سر نہیں کہتے اس ایک دے بننے سیرے تھی چکے پھر ہور تھاں تے نہیں چکنا چاہیدہ سر کٹتے جائے پر چک نہ سکے کسے تھاندے اس آشے نال اس وشواس نال حسن گرو کے سکھ بننا ہے باقی بچارہ کل آپ نال سانجیاں کرانگے واہی گرو جی کا خلصہ واہی گرو جی کی فتح